تو کہا وَلَا دِيَاتِ دَبْحَا قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی جب وہ دھوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَا اور صبح کے وقت وہ لشکوں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں اچانک حملہ کرتے ہیں فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں یہ گھوڑوں کی پانچ صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جوابِ قسم ہے وہ کیا ہے میں کہوں نے مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے جلالت والے غب کی مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی تو آپ ایک دم الیٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا جاتا ہے تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جوابِ قسم کہتے ہیں تو رب رب ہو کے قسمیں کر رہے ہیں اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداوں کی تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جارہی ہیں اور گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی جارہی ہیں تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرہ ہے یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چھہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئی ہیں گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی گئی ہیں اور انسان کی مضمت کی گئی ہیں یا اللہ انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمے کر کے کہا تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولائی کا کل انام بل ہم ادل کہا وہ چپائیں ہیں چپائیں سے بھی بدتر ہیں اس لئے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پہ بیٹھاؤ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا قریشی نسل تھا حاشمی نسل تھا اس وجہ سے اس کا رنگ شولے کی طرح چمکتا تھا ابو لہب اس لئے کہہ دیتے ہیں ابو لہب لیکن زلت کے گڑے میں گر گیا اس لئے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی اور دوسری جانب رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں ذات کا حبشی ہے لیکن ممروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کی ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کی ہیں تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام میں اس برے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکے کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاکان کا نام کیا تھا اس دور کی طاقت تھی لیکن آج اس دور کے خاکان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسر کا نام کیا تھا اس دور کا اوبامہ تھا لیکن آج کسی کو اس دور کے کسر کا نام نہیں آتا ہوگا اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے موزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے تعلق حضور سے رکھ لے تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا تو انسان کو ناشکرہ گھوڑوں کے وصف میان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو حاشمی نسب بھی ہو قریشی نسب بھی ہو اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو مکہ کا سردار کیوں نہ ہو اللہ اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیوٹی ہی کیوں نہ ہو بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے ذات کا کتہ بھی کیوں نہ ہو تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے تو جو سب کچھ نبی پر وارد دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آنا سید و ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی ولا فخرا اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا وَبِيَدِي لَوَاعُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا وَمَا مِن نَبِيٍ يَوْمَئِذٍ آدَمَا وَمَنْ سَوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِ وَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَكُّ أَنْهُ الْعَرْضِ ولا فخرا اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبرِ نور سے باہر آؤں گا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں شہنشاہِ حسینہ ماہِ خوبہ جس کے چراغِ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کے نہیں ہے کہا وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو مسجود الملائک انسانیت کا نکتہ آغاز اب البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے نمرود کی آتش میں بھی ہس ہس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے لیکن فرمایا وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سائے مل گیا ہے یہ نبیوں کے لئے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سائے انہیں نصیب ہو گیا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اللہ اکبر آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا اس لیے کہ یہ حضور کے لئے فخر کی بات نہیں ہے یہ تو چاند کے لئے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے یہ شان ہے ہمارے آقا کی یہ رفت ہے ہمارے آقا و مولا کی یہ حضور کی عظمت و رفت ہے اس لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کیا قوم مولا کو عطا کی گئی آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں دم لینا